آج میں آپ کو سناؤں گا شیروں کی کہانی لیکن یہ شیروں کی وہ کہانی نہیں ہے جو آپ بچپن میں سنا کرتے تھے بلکہ یہ کہانی ہے کراچی چڑھیا گھر کے دو کانسی کے شیروں کی کہانی اپیر آف برانس لائن اسٹیچیوز ان کراچی زو کہانی شروع کرنے سے پہلے کچھ کہانی کا بیگراؤنڈ دینا یہاں ضروری ہے کہانی شروع ہوتی ہے دو آزار چار میں جب مہٹا پیلس کراچی زو انتظامیہ سے کانسی کے دو شیر جو کہ ملکہ ایلیزیبٹ ٹو نے تقریباً سو سال پہلے کراچی زو کو گفٹ کیے تھے وہ مانگتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مہٹا پیلس انتظامیہ کراچی زو سے دو آزار چار میں وہ شیر کیوں مانگتی ہے مہٹا پیلس میں پندرہ دن کے لیے ایک ایک ایگزیبیشن ہوتا ہے اور مہٹا پیلس ایڈمیسٹریشن جو ہے وہ پندرہ دن کے لیے کراچی زو ایڈمیسٹریشن سے کہتی ہے کہ بھائی آپ یہ شیر یہ پیر آف برانس کانسی کے لائنز کا یہ پیر ہمیں دے دیں اور جیسے ہی ایک ایگزیبیشن ختم ہوگا ہم یہ پیر آپ کو دوبارہ لوٹا دیں گے لیکن اس پیر کو لوٹاتے لوٹاتے چودہ سال بیٹھ گئے اچھا یہاں پہ اس بات کو کٹ کر کے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جب ہماری یہاں پہ سینئر ڈائریکٹر کیم سی غزہ باس رزوی سے بات ہوئی جو کہ ان دنوں سینئر ڈائریکٹر تھے سی ایس آر کلچر اسپورٹس اینڈ ری کریشنل ایکٹیوٹی یہ کیم سی کا وہ محکمہ ہے جو کراچی زو کو بھی دیکھتا ہے تو انہوں نے ایک بات بتائی یہ جو پیر آف برانس لائن اسٹیچیوز ہیں یہ پورے ورلڈ میں صرف دو جنگ ہیں ایک آپ کے کراچی زو میں اور دوسرے بکنگم پیلس لنڈن تو اس وجہ سے کراچی زو نے کوئن الیزیبٹ ٹو کا یہ تحفہ بہت سمال کے رکھاوا تھا جس کو تقریباً کوئی سو سال پہلے کوئن الیزیبٹ ٹو نے کراچی زو کو دیا تھا اب اس میں صورتحال اس طریقے سے بنتی ہے کہ دو ہزار پندرہ میں اس وقت کے کمیشنر شویب صدی کی ایک کمیٹی بناتے ہیں جس میں کمیٹی کو ہیٹ کرتے ہیں اس وقت کے سینئر ڈائیکٹر کی ایم سی رضا باس رزوی وہ کارسپانڈنس کرتے ہیں ٹوٹل مہٹا پیلس انتظامیہ سے اور یہ معاملات چلتے ہیں اور چل کے یہ سم اپ ہو جاتے ہیں دسمبر دو ہزار اٹھارہ میں دسمبر دو ہزار اٹھارہ میں مہٹا پیلس ایڈمیسٹیشن جو ہے وہ کی ایم سی کو یہ دو شیر دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور پیئر آف برونز لائنگ جو ہے وہ دوبارہ زو میں آ جاتے ہیں اب زو میں دو ہزار اٹھارہ میں وہ آ جاتے ہیں دو ہزار بائیس میں چار سال گزرنے کے بعد کیا ضرورت پڑی کہ میں یہ سٹوری کروں اس کی وجہ یہ ہے کہ بیسکلی جب وہ آئے تھے تو وہ اوریجنل برونز کلر کے تھے مطلب ان کا کلر اوریجنل تھا لیکن اس کے بعد یہاں پہ ان کو جو ہے وہ کلر کر دیا گیا اور اب اس وقت اگر آپ جا کے دیکھیں اس کلر کو چینج کر کے بلیکش ٹائپ کچھ کلر کر دیا اچھا پھر ہمیں تشویش ہوئی کہ بھائی یہ آخر مسئلہ کیا ہوا مطلب جب ہم نے دیکھا تو وہ برونز تھے پھر دو ہزار چار میں گئے دو ہزار اٹھارہ میں واپس آئے اور اس کے بعد وہ تھوڑے اپنا کلر چینج کر کے بلیکش ہو گئے ہم نے یہ جاننے کے لیے زو ایڈمیسٹریشن سے رابطہ کیا تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جب یہ مہٹا پیلس میں تقریباً چودہ سال رہے تو ان کی کوئی کیر نہیں ہوئی جب کیر نہیں ہوئی تو اس کا جو کلر ہے جو اس کا ایک اوریجنل کلر ہے برونز وہ جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ جاتا رہا اور جب یہ کیمسی ایڈمیسٹریشن کے پاس آگئے زو ایڈمیسٹریشن کے پاس تو پھر بقادہ اس کی صفائی کی اور اس کو جو ہے وہ ایزا انٹیک اس کو صفائی کر کے ایزا انٹیک اس کو بلیک کلر بلیکش کلر دیا گیا جس کو دینے کی وجہ یہ تھی کہ جو کلر اس وقت ان دونوں برونز لائنز کا ہے بلکل ویسے ہی کلر کا برکنگم پیلس میں وہ پیر رکھا ہوا ہے تصاویر دونوں کی آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ جو برکنگم پیلس میں جو پیر ہے برونز لائنز کا اور جو یہاں پیر ہے اس وقت کراچی زومیں کافی حد تک جو ہے وہ سیملر ہے تو میری آج کی اسٹوری کرنے کی وجہ یہ تھی کہ میں بتا سکوں کہ اوریجنل کلر کیوں چینج کیا گیا اور اوریجنل کلر کو چینج کرنے کے پیچھے کیا وجوہات تھی تو یہ تھی کراچی چڑیا گھر کے کانسی کے شیروں کی کہانی اپنے فیڈ بیک سے انفارم کرتے رہیے گا نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ